کیا کہیے گا یہ جو سچویشن ہے میڈیا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں بنیادی حقوق سسپینڈ ہو چکے ہیں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا بڑا افسوسناک جس میں آپ کے جو ڈرائیور تھے وہ جا بہک ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ ملک چھوڑ گئے پھر آپ امریکہ چلے گئے پھر آپ نیو یوک سٹیٹ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا ابھی مجھے نہیں معلوم آپ ادھر ہی ہیں واپس آگئے ہیں لیکن آپ نے بھی مشکلات تو دیکھی ہیں جی شکریہ اعتشام مجھے دعوت دینے کا بالکل مشکل بہت مشکل وقت دیکھا وہ تو زندگی ہی جو ہے تبدیل ہو گئی آپ کے علمے ہیں آپ سے میری پھر باتچیت بھی ہوتی رہی مجھے جانا پڑا مجھے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ خصوصا اپنے فیملی کو غیر محفوظ سمجھتا تھا اور ظاہری بات ہے یہ ہمارے انفورچنٹلی جنرلزم ایز ای پروفیشن جو ہے وہ اس میں یہ مسائل تو اب آ گئے ہیں لیکن جو ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے اپنے محصول رہا تھا اور اس میں آپ نے بڑے کین نکتے اٹھائے اور وہ نکتے یہ اٹھائے کہ بارہا ہمیں اس چیز کی توقع تھی کہ حکومتیں خصوصا تحریک انصاف جو ہے جو کہ انصاف کے نام پہ وہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے اور قانون کے نام پر تو وہ کچھ ایسے اقدامات کرے گی وہ کچھ ایسی چیزیں کریں گی جس سے کہ میڈیا فریڈمز بھی انشور ہوں صحافیوں کا تحفظ بھی ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ پہ در پہ واقعات ہوئے امران خان صاحب کے دور میں نہ صرف یہ ہوئے آپ نے وہ کلپ بھی چلایا پہلے فواز چودری صاحب کا اور یہ کہ اس طرح کی عجیب و غریب حرکات ہوتی رہی تین ساڑھے تین سال اور آج اتنا بڑا یوٹن کھا کر یہی پارٹی جو ہے وہ شور مچا رہی ہے کہ جی سسپنڈ ہو گئی ہیں فریڈمز اور یہ اور وہ کیونکہ اب ان کے اوپر پڑی ہیں دیکھیں نا ہم تو یہی کہتے تھے کہ اگر آپ یہ سخت قوانین بنائیں گے آپ ایکشن نہیں کریں گے تو کل کو آپ بھی بھکتیں گے آپ کے خیر خواہ آپ کے چانے والے آپ کے افیلیٹس آپ کے سپوکس پرسند بھی بھکتیں گے اور آج وہی ہو رہا ہے امین اگر آپ دیکھیں اتشام ایک لحاظ سے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے بات یہ کہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں حکمران اور جب وہ اقتدار کے نشے میں آئیسولیٹ ہو کر وہ بھول جاتے کہ کل کو ان کو اپوزیشن میں جانا ہے اور اس حد تک وہ آگے باملات نہ بڑھائیں کہ اس کی ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں اور ابھی تو جیسے آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں میں تو بڑا یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ برملا آپ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو دیکھئے سیاسی اختلافات ایک جگہ ہوتی ہے لیکن ملکی مفادات جو ہیں وہ انڈیویزبل ہوتے ہیں اس میں آپ پاکستان کے ادارے جو ہوتے ہیں اور خصوصاً افواج پاکستان ادلیہ اس طرح کے ادارے آپ ان کو ملائن نہیں کرتے آپ ان کے دیکھئے تنقید ہم بھی کرتے رہے ہیں ہم بھی کہتے رہے ہیں جی فلانی پالیسی ٹھیک نہیں تھی اس کو بہتر کر لیا جائے آئینی حدود کو کی پاسداری کی جائے لیکن ابھی تو پچھلے دو اٹھائی مہینوں سے جو ایک پورا سازش کا نظریہ بنا کر اور آرمی لیڈیشپ کو ملائن کر کر تو یہ تو اس ادارے کو ریاست کو نیشن سٹیٹ کو وک کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ خطرناک روش تھی اور بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ایسا تحمل کبھی دیکھ لے میں آیا ہے لیکن یہ چیز خان صاحب کو خود سوچنی چاہیے نا دیکھئے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں جو یہ 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 پوری ہیشٹیکس چل رہے ہیں یہ پوری سازشی تھیری یہ ظاہری بات ہے وہی سے آ رہی ہے اب ایسا فارمر پرائی میسٹر سٹیٹسمن اور ملکی مقبول لیڈر ہونے کے ناتے یہ ان کا کام ہے کہ اپنے فالورز کو کیا لائن دیں گے اور کس طرح سے ان کو مینیج کریں گے اور ان کو اس اس ڈگر پہ نہیں چڑھا دیں گے کہ کانفرنٹیشن کا سما ہو جائے اور وہ ہی یہ امران ریاض خان صاحب کا جو معاملہ ہے یہ اسی کا شاخص آنا ہے امران آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی دوست ہیں اور میں چاہتا ہوں غلط ہوا ہے ان کو فوج طور پر رہا ہونا چاہیے میں اس چیز کے بالکل غلط ہوں خلاف ہوں کہ پابندے سلاسل کر دیا جائے کسی کو آزادی اظہار اور تقریر کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف اکیلے تو نہیں ہیں اور بھی کتنے لوگ ہیں یوٹیوبرز بھی ہیں ٹی وی میں بینکرز ہیں ٹی وی میں کومنٹیٹرز ہیں لکھاری ہیں کولومنس ہیں ٹوٹر پر فیس بک پر ہر جگہ آپ کو یہی ساتھی تھیری کہ یہ یہ بتا دیں گے یہ ایکسپوز کر دیں گے سرپرائز دے دیں گے فلانے نے یہ کر دیا بھئی خدا کا خوف کریں کوئی اس کو روکیں خان صاحب پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے میں آپ کو اس لیے یہ بار بار ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ آئینوں کے اس وقت معاملہ امران ریاض اور سرانہ سانہ اللہ پنجاب دورمنٹ اسٹیبلشمنٹ لیکن میں امران خان صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ رستہ نکالیں جہاں پہ وہ اپنی سیاست بھی کریں لوگوں کے پاس جا کے دوبارہ پارٹی کو منظم کر کے اپنی مقبولیت کو استعمال کر کے دوبارہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اگلے الیکشن میں حصہ لیں اپنی رہیں خراب نہ کریں اور ملک میں اس طرح کی تقسیم نہ کریں کہ دوست دوست میں لڑائی ہو جائے خاندان بٹ جائیں کہ کون پرو امران ہے کون انٹی امران ہے کون یو ایس کنسپریسی کا یہ ہو چک ہے رازا رومی صاحب یہ ہو چک ہے یہ ہو ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں تو شام آپ نے بڑی اچھی باتیں کی میں تو آئے وہ سپرائز کیونکہ میں نے ٹی وی کی اوپر بہت کم اس طرح کی کلارٹی دیکھی ہے کہ دیکھیے ہم بھی خان صاحب ہمارے ہیرو رہے ہیں کرکٹ میں شوکت خانم میں